بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو وقوع ہوا وہ اس لیے ہوا کہ خان صاحب کے کیس سے توجہ اٹھائی جائے آپ نے بالکل توجہ نہیں اٹھانی آج جو ہوا وہ میں بعد میں بتاؤں گا پہلے خان صاحب کے حوالے سے بات کروں گا ہم باہر آجت ادا کر رہے تھے کہ جناب خان صاحب کا کیس جو ہے فکس کر کے اس کے اوپر فیصلہ دیا جائے کبھی نوٹسز دیے جاتے ہیں جناب کہ آپ جو ہے وہ اتنے ٹائم کے بعد آ جائیں ریکارڈ طلب کیا جا رہا ہے کبھی دوسرے وقیل کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے آج ہماری تیاری نہیں ہے پھر ڈیٹ دیتی جاتی ہے کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ وقیل صاحب بیمار ہیں پھر ڈیٹ دیتی جاتی ہے اور آج آپ دیکھ لیں کہ آج جمعہ ہے ہفتہ اتوار تین دن کی ڈیٹ دی دی گئی تو خان صاحب کے ساتھ اس کیس کے اندر انصاف نہیں ہو رہا خان صاحب کوفیہ ٹائل نہیں دیا جا رہا نیچے آپ دیکھ لیں کہ ٹائل جتنی جلدی میں چلا ہے ایک دن جب ہم پیش بھی ہوئے ہیں اور ہمارے آرگومنٹس نہیں سنے گئے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں اور ساڑھے بارہ بجے فیصلت دے کے اگلے دس منٹ میں گرفتار کا لیے گیا ہے اور آپ اوپر دیکھ لیں کہ کس طرح سے اس کیس کے اندر جو ہے ڈیلے جانبوچ کر کیا جا رہا ہے دوسری آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب ہم کوٹ سے نکلے ہیں لفٹ میں گئے ہیں تو لفٹ فوراں سے بند ہوگی لفٹ کی جو لائٹ ہے وہ بھی اندر بند ہوگی نہ اندر ہوا آ رہی تھی نہ اندر لائٹ تھی دس بارہن لوگ پندرہ لوگ وہاں پر بندر موجود تھے کچھ جو ہے وہ صافی ازراد تھے خوصہ صاحب تھے عریض آزبوٹر صاحب تھے اور کچھ دوست تھے جو اندر موجود تھے وکیل سرمان وغیرہ تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کوئی بندہ نزدیک ہی نہیں لفٹ کے آ رہا کوئی آپریٹر کی طرف سے کوئی ہل جولی نہیں ہو رہی کوئی ہمیں مومنٹ ہی نظر نہیں آ رہی کہ لفٹ بند ہوئی ہے کوئی اوپر کنٹرولر ہوگا کوئی لفٹ کو دیکھنے والا انچارج ہوگا کسی بندے کی طرف سے میسل ہی نہیں آ رہا ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کوشش کی کہ کسی ایسے کونے میں کھڑے ہو کے ٹویٹ کیے جائے دس پندرہ منٹ لگے ٹویٹ کرتے کرتے بھی کیونکہ وہاں پر اندر سگنل بھی نہیں تھے تو بڑی مشکل سے ایک دو لوگوں کی بات ہوئی اور ہمیں انتظامیوں سے رابطہ کیا میں نے بھی پھر فون میرا ملا جسے ایک کونے کے اندر جب کھڑے ہوئے ہیں سگنل آیا ہے تو تو میں نے کہا جی کہ یہ لفٹ بند ہوگی ہے آپ جو ہے لفٹ کو چلوائیں پھر رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کوئی بندہ آئی نہیں رہا تھا اور ہم تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ یوں ہی اندر کھڑے رہے ہیں کوئی بندہ امداد کے لیے نہیں ہے لیکن آپ کو میں واضح کہنا چاہتا ہوں ہمیں انہوں نے آج ایک گھنٹہ اندر رکھا کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں سوفوکیشن ہوئی جو ہوا پسینے آئے یا ہم نے کلمہ پڑھا جو بھی کیا ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وقالت نہ یہ چھڑوا سکتے ہیں عمران خان کی نہ عمران خان کا ساتھ چھڑوا سکتے ہیں ہم بالکل پوری ٹیم جو ہے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں کیم ہیں ہمارا صرف یہ کی مطالبہ تھا اندر بھی کہ سولہ مہینے سے ملک جو ہے آج ہم تو یہ چند لمحوں کے لیے سوفوکیشن فیل کر رہے ہیں سولہ مہینے سے ملک جو ہے یہ سوفوکیشن فیل کر رہے ہیں اور اس ملک کو جس کے اندر جو آئین ہے وہ مطل ہو چکا ہے ملک بے آئین ہو چکا ہے اس ملک کے اندر آئین بحال کیا جائے قانون آئین کی بالہ دستی ہونی چاہیے اور اس ملک کے اوپر اس عوام کے اوپر ظلم نہ کیا جائے انصاف ہونا چاہیے رول آف لاہ ہونا چاہیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری جان حاضر ہے خان صاحب کے لیے مقالت تو چھوٹی چیز ہے ہم ہر وقت جو ہے جان اتھیلی پر رکھ کر خان صاحب کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ مرد دم تک ساتھ رہیں گے بہت شکریہ